بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ سب کے کاروبار میں اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نظور عطا فرمائے ای 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 آٹو لیکٹیشن کورس انی یونیک آٹو کے سیشن سکس ٹی میں میں آپ سب دوستو کو خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہیڈ لائٹ سکور لے لگانے کا مکمل طریقہ کار اور مکمل وائرنگ ڈائیگرام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہیڈ لائٹ سکور لے کیسے لگائی جاتی ہے اور کیوں لگائی جاتی ہے اور اگر ہیڈ لائٹوں کو لے نہیں لگائیں گے تو اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور اگر ہیڈ لائٹ سکور لے لگائیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا تو دوستو اس ویڈیو میں آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو سمجھنا ہے اور اپنے ذہن میں رکھنا ہے اگر دوستو آپ اس بیسیک کلیے کو سمجھ لیں گے تو آپ کسی بھی گاڑی میں ہیڈ لائٹس کی وائرنگ کو خود اپنے ہاتھوں سے بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور کسی بھی گاڑی میں ہیڈ لائٹس کی وائرنگ کو آپ بہت ہی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں لیکن دوستو شرط یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو غور سے سمجھنا ہے اور اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی مکمل سمجھ آ جائے گی تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس چینل کی انفرمیشن کو دوسرے لوگوں سے لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس انفرمیشن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ انصل کر سکیں تو دوستو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہیڈ لائٹوں کو لے کیوں لگائی جاتی ہے ان کو لگانے کا مقصد کیا ہے اور اگر یہ لے نہ لگائیں تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے تو دوستو ہیڈ لائٹوں کو لے اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جب ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹ اون ہوتی ہے تو ہیڈ لائٹ کے اون ہونے سے ہیٹ بنتی ہے اور وائرنگ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب وائرنگ حد سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ وائرنگ بھی جل جاتی ہے اور ہماری گاڑی کا جو اسمبلی سوچ ہے جسے ہم پنجابی میں ڈپر سوچ یا ڈنڈی سوچ بھی کہتے ہیں وہ میلٹ ہو جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میلٹ ہوا ہے اندر سے اور اس کی جو یہ پن ہے یہ بھی میلٹ ہوئی ہے کیونکہ اس کو لے نہیں لگی تھی تو یہ جو ڈپر سوچ تھا ڈنڈی سوچ تھا دوستو یہ میلٹ ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ میلٹ ہو جاتے ہیں اور میلٹ ہونے سے آپس میں جڑ جاتے ہیں اور بعض افعہ ہیڈ لائٹ دائریکٹ ہو جاتی ہیں لگاتار چلتی رہتی ہیں اور پھر ادھر سے بند کرنے سے لائٹیں بند بھی نہیں ہوتی دائریکٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ دوستو جو ہیڈ لائٹ کا گریپ ہے یہ بھی میلٹ ہو جاتا ہے اور گرم ہو کے یہ بھی پگل جاتا ہے تو اس ساری ہیڈ کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ ریلے لگائی جاتی ہیں دوستو یہ ریلے ہیڈ لائٹ کے اون ہونے سے جو بھی ہیڈ پیدا ہوتی ہے یہ وہ ساری ہیڈ اپنے اندر کنزیوم کر لیتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر نہ ہی ہیڈ لائٹ کا گریپ خراب ہوتا ہے نہ ہی یہ اسمبلی سوچے خراب ہوتا ہے اور نہ ہی وائرنگ کو کوئی مسئلہ بنتا ہے اور دوستو ہیڈ لائٹ کو ریلے لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہیڈ لائٹ کی روشنی کئی گناہ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ریلے کرنٹ کو اپنے اندر سٹور کرتی ہے اور اس کرنٹ کو دگنا کر کے آگے پروائیڈ کرتی ہے جس چیز کو یہ ریلے لگی ہوتی ہے فار ایک زیمپل دوستو اگر یہ ریلے ہیڈ لائٹ کو لگی ہیں تو یہ ریلے اپنے اندر کرنٹ کو سٹور کرے گی اور سٹور کرنے کے بعد اس کرنٹ کو دگنا کر دے گی پہلے سے زیادہ کر کے ان ہیڈ لائٹ کو دے گی جس سے کیا ہوگا کہ ہیڈ لائٹ کی جو روشنی ہے پہلے سے بھی کئی گناہ زیادہ ہو جائے گی تو دوستو اب میں آپ کو اس کے مکمل کنیکشن کر کے دکھاتا ہوں کہ گاڑی کے اندر ہیڈ لائٹ کی جو وائرنگ ہے اس کا کیا رستہ ہے کیا ڈائیگرام ہے کیسے ہیڈ لائٹ ہیڈ لائٹس اون ہوتی ہیں کرنٹ سے اون ہوتی ہیں یا ارتھے سے اون ہوتی ہیں دوستو ابھی میں اس کے کنیکشن کرتا ہوں تو پھر آپ کو ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈسکس کروں گا تو جی دوستو میں نے آللیڈی اس کے کنیکشن کر دی ہوں ہے تو دوستو میں آپ کو اس کی وائرنگ کا طریقہ کر سمجھاتا ہوں کیسے ہیڈ لائٹس اون ہوتی ہیں کیسے ارتھ آتا ہے اور کون سے پوائنٹ پر کرنٹ آتا ہے جسے ہماری ہیڈ لائٹز آن ہو جاتی ہیں تو دوستو اس کا جو main part ہے assembly switch جسے dipper switch بھی کہتے ہیں جس سے ہماری ہیڈ لائٹز آن ہوتی ہیں دوستو یہ ہمارا دو تری کو سے کام کرتا ہے یہ دوستو ارث بھی نکالتا ہے اور کرنٹ بھی نکالتا ہے دوستو کچھ گاڑیوں میں یہ dipper switch ہیڈ لائٹ کے آن کرنے سے یہ ارث نکالتا ہے اور کچھ گاڑیوں میں دوستو یہ dabar switch جو ہے یہ کرنٹ نکالتا ہے لیکن دوستو زیادہ تر گاڑیوں میں کمپنی اس ڈپر سوچ سے ارث ہی نکلواتی ہے یعنی کہ دوستو جب ہم اس کو ہائی بیم پر کریں گے تب بھی یہ ارث نکالے گا اور جب ہم اس کو لو پوائنٹ پر کریں گے تب بھی یہ ارث نکالے گا فار اگزمپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دوستو یہ ایک ہیڈ لائٹ کا گریپ ہے اس کے اوپر تین پوائنٹ ہے ٹیوب کے اوپر بھی تین پوائنٹ ہوتے ہیں اور اس گریپ کے اوپر بھی تین پوائنٹ ہے ٹھیک ہے دوستو اس کا جو رائٹ سائیڈ والا پوائنٹ آنا دوستو یہ ہمیشہ ارث کا ہوتا ہے کسی بھی گاڑی میں آپ چیک کریں یہ دوستو یہ پوائنٹ اس کا ارث کا ہوتا ہے اور دوستو اس کا جو سینٹر والا پوائنٹ ہے یہ لو بیم کا ہوتا ہے اور جو لیفٹ سائیڈ والا ہوتا ہے یہ فل پوائنٹ کا ہوتا ہے کچھ گاڑیوں میں دوستو یہ طریقہ ہوتا ہے اور کچھ گاڑیوں میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو رائٹ سائیڈ ہوتی ہے دوستو اس میں فیوز کا کرنٹ ہوتا ہے اور جو سینٹر والا پوائنٹ ہے اور جو لیفٹ والا پوائنٹ ہے ان دونوں میں ارتھ آتا ہوتا ہے دوستو جب گاڑی کی جینین ویرنگ ہوتی ہے جب ان کو باہر لے نہیں لگی ہوتی تو اس کے جو رائٹ سائیڈ والا پوائنٹ ہوتا ہے گریپ کا اس میں دوستو فیوز کا کرنٹ آتا ہوتا ہے اور یہ جو دو پوائنٹ ہے دم کا اور فل کا دوستو ان دونوں میں پھر ارث آتا ہوتا ہے یعنی جب ہم اندر سے لائٹ آن کریں گے تو اس کے سنٹر والے پوائنٹ میں ارث آئے گا دم کا اور جب ہم فل پوائنٹ پر آن کریں گے تو اس کے جو فل پوائنٹ ہے اس میں ارث آئے گا ٹھیک ہے دوستو یہاں تک سمجھ آگئی آپ کو تو دوستو اس کو میں نے بیٹری سے نیگٹیو ارث دیا کیونکہ میں نے اس سے ارثی نکلوانا ہے اگر آپ کرنٹ نکلوانا چاہے تو آپ کرنٹ بھی نکلوانا سکتے ہیں اگر آپ نے ارث نکلوانا ہے تو آپ اس ڈپر سوچ سے اس ڈنڈی سوچ سے آپ ارث بھی نکلوانا سکتے ہیں تو اس کی ایک وائر کو میں نے ارث دیا ہوا ہے اور جب ہمیں اس کو اون کروں گا لو پوائنٹ پر تو اس کے لو پوائنٹ پر ارث نکلے گا اور جب میں اس کو فل پوائنٹ پر کروں گا تو اس کے فل پوائنٹ سے بھی ارث نکلے گا کیونکہ اس کو میں نے ارث دیا ہوا ہے اس کی جو مین وائر ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو ارث دینا ہے تو یہ ڈپر سوچ ہمارا ارث پر کام کرے گا یعنی کہ جو اس کے ہائلو پوائنٹ ہے ان سے ارث نکلے گا اگر آپ نے ان کو کرنٹ پر یوز کروانا ہے تو آپ نے اس وائر کو کرنٹ دینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد دوستو یہ رلے آتی ہیں دوستو یہ رلے لگانے سے پہلے دوستو آپ کو ان رلے کی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ رلے کیسے لگائی جاتی ہیں کیسے اون ہوتی ہیں کیسے ان سے آؤٹ کرنٹ نکالا جاتا ہے دوستو میں نے ان رلے کے اوپر الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میرے چینل پر جا کر میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ایک دفعہ میں پھر تھوڑا سا آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آجا اس کی دوستو یہ چار پین والی رلے ہے اس کے چار پوائنٹ ہوتے ہیں دوستو دو پوائنٹ سے ہماری رلے اون ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے ان دونوں کو ارث کرنٹ دینا ہے چاہے آپ اس وائر کو کرنٹ دے لیں یا اس کو ارث دے لیں یا اس کو کرنٹ دے لیں لیکن ان دونوں پر ارث کرنٹ لازمی ہونا چاہیے جس سے ہماری رلے اون ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوستو یہ دو وائر ہیں ان دونوں میں سے یا آپ نے ایک وائر کو ڈائریکٹ کرنڈ دینا ہے بیٹری سے ٹھیک ہے چاہے وہ آپ اس وائر کو دے لیں یا اس وائر کو دے لیں ٹھیک ہے دونوں میں سے کسی کو بھی دے لیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے آپ نے ان دونوں میں سے ایک وائر کو ڈائریکٹ کرنڈ دینا ہے اور جو اس کی آؤٹ کرنڈ کی وائر ہوگی وہ ہماری آگے ہیڈ لائٹ کو جائے گی ٹھیک ہے دوستو دور لے ہماری لگیں گی ہیڈ لائٹ کو ایک لے ایک ہیڈ لائٹ کے لئے اور دوسری لے دوسری ہیڈ لائٹ کے لئے ٹھیک ہے دوستو تو جب دو ہیڈ لے ہم نے لگانی ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ایک لے کی اس وائر کو اور ایک لے کی اس وائر کو دونوں کی ایک وائر کو آپ نے آپس میں ملا کر اس وائر کو آپ نے جو گاڑی کے جینورن وائرنگ میں فیوز کا کرنٹ آ رہا ہے نا جس وائر میں آپ نے یہ وائر اس میں لگا دینی ہے ٹھیک ہے دوستو اس وائر کو آپ نے فیوز کا کرنٹ لگا دیا اور یہ جو دو وائر بچ گئی ہیں دوستو اس میں ایک وائر میں ڈیم لائٹ کا ارث آئے گا اور ایک میں فل لائٹ کا ارث آئے گا ٹھیک ہے دوستو یہ ہماری کرنٹ کی ہوگی اور ان دونوں میں ارث آئے گا اس سے کیا ہوگا ہماری لے اون ہو جائے گی تو جیسے ہی میں نے ہیڈ لائٹ کو اون کیا تو اس کی اس لے کے ایک پوائنٹ میں ارث آگیا ٹھیک ہے دوستو جیسے میں اس کو آف کرتا ہوں یہ ارث غائب ہو جاتا ہے یہ اس وقت دوستو لو پوائنٹ پہ چل رہی ہے اس ڈپر سوچ کو میں نے ابھی لو پوائنٹ پہ کیا ہوا ہے جیسے ہی میں اس کو دوستو فل پوائنٹ پہ کرتا ہوں تو اس سے ارث غائب ہو جاتا ہے اور اس کے اس پوائنٹ میں ارث آ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی میں نے اس وقت ڈپر سوچ کو دوستو فل پوائنٹ پہ کیا ہوا ہے تو اس کے فل پوائنٹ سے ارث آ رہا ہے جیسے ہی میں اس ڈپر سوچ کو لو پوائنٹ پر کرتا ہوں تو اس سے ارث غائب ہو جاتا ہے اس کے فول پوائنٹ سے اور اس کے لو پوائنٹ پر ارث آ جاتا ہے جب ہم ڈپر سوچ کو لو پر آن کریں گے تو لو پر ارث آئے گا جب ہم فول پر آن کریں گے تو فول پر ارث آئے گا کرنٹا ہمارا آلائی ڈیفیوز کا مجود ہے جب ڈیم لائٹ والی رلے کے اوپر ارث آئے گا تو ہماری dim light والے اللے on ہو جائے گی اور جب ہماری full light والے اللے کے اوپر ارث آئے گا تو ہماری full light والے اللے он ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوستو آپ نے دونوں اور لے کے یہ جو دو پوائنٹ ہیں ان کے اوپر آپ نے بیٹی سے direct度 کرنٹ لینا ہے ان دونوں کو آپ نے اپس میں ملا دینا ہے اور ان دونوں کو ملا کر آپ نے بیٹی سے direct کرنٹ دینا ہے ان دونوں وائر کو دوستو میں نے آپس میں ملا کہ بیٹری سے ڈائریکٹ کرنٹ دیا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم لو پوائنٹ پر کریں گے اس ڈپر سوچ کو تو لو پوائنٹ کی رلے آن ہو کے اس سے جو آوڈ کرنٹ نکلے گا وہ لو پوائنٹ پر جائے گا ہماری ڈم لائٹ پر جائے گا اور جب ہمیں اس ڈپر سوچ کو فل پوائنٹ پر کریں گے تو فل پوائنٹ والی جو رلے ہے وہ آن ہو کے آوڈ کرنٹ جو نکالے گی وہ ہماری جائے گی فل پوائنٹ کی جو ٹیوب ہے اس کے اوپر ہماری کرنٹ جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو آل ایڈیز کے سارے کنیکشن ہو گئے ہیں اور میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا بھی دیا ہے آپ کو ہیڈ لائٹس آن کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو جیسے ہی میں نے یہ ہیڈ لائٹس آن کی دوستو یہ ہمارا لو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے دوستو اس وقت ہمارا لو پوائنٹ چل رہا ہے جیسے میں اس کو فل پوائنٹ پر کرتا ہوں یہ ہماری لائٹس تیز ہو گئی ٹھیک ہے دوستو یہ فل پوائنٹ ہو گیا اور جیسے ہی میں اس کو لو پر کرتا ہوں یہ لو پوائنٹ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو اور یہ ہمارا ڈپ پر ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو امید ہے کہ دوستو آپ کو اس وائرنگ کی کمپلیٹ سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ دوستو میں نے بہت ہی آسان طریقے سے اور دیسی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور آپ کو ایک ایک پوائنٹ کے بارے میں کمپلیٹ اور ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ دوستو آپ کو ہیڈ لائٹس کو لے لگانے کی سمجھ آ گئی ہوگی اگر دوستو ابھی بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو آپ کو کسی پوائنٹ کے بارے میں کوئی کنفیوزن ہو یا آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو دوستو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے کمنٹس دے کے آپ کو ریپلائی کر دوں گا ٹھیک ہے دوستو تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو میری ویڈیو کو لائک کر دے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس چینل کی انفرمیشن کو دوسرے لوگوں سے لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس انفرمیشن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ انصر کر سکے تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو